ایک ایپ تھی جس کے بارے میں تین چار دن سے میں لگا ہوا تھا کہ اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں آپ لوگوں سے شیئر کیے جائیں اس کا نام ہے پرو مارکٹ کیپ تو یہ اس کے اگر آپ تفصیلات دیکھیں گے تو آپ کو یہ ایک سارٹکیڈ یہاں پر ملے گا جس میں ان کا سارا ایڈریس ساری ڈیٹیل ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر آپ کو ملک جاتی ہیں اور یہ ایف پی آر سے ریزسٹر ادارہ بھی ہے تو ناظرین اسلام علیکم میرا نام ہے سرفراز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو کیجی ایپ کے حوالے میں بات کریں گے ہم اس ویڈیو کے اینڈ میں کی کیجی ایپ کے اسکیم کر رہی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں فیلال آپ کو میں پرو مارکٹ کی ایپ کے بارے میں بتا رہتا ہوں اگر آپ اس کا پرو مارکٹ کا ریجسٹریشن نمبر جا کر اپی آر کی ویب سائٹ پر سیچ کریں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا یہ آپ لوگوں کو پھرستان لگے گا یہ ریل ایپ ہے اس کے انویسمنٹ پلان بہت اچھے ہیں سب لوگوں کو یہ مطلب خوش کر رہی تھی اب یہ نیو آئی تھی مگر اس کے بارے میں اب باتیں چل رہی ہیں کہ یہ ایک فیک ہے اب میں نے یوٹیوب پر جا کر اس کے ریویو دیکھے ویڈیوز کے کمنٹس دیکھے وہاں پر اسے ہزاروں کے تعداد میں آج کی میری کمنٹس ملے کہ بھائی ہمارا بیٹران نہیں آرہا ہمارا اکاؤنٹ ہے یہ پرابلم ہے اس نے پیسے نہیں دیا مطلب کل ملا کر بات یہ تھی کہ یہ فیک ہے اس کیم ہے اب یہ فیک ہے یہ سچ ہے اس کے بارے میں تمہیں بات نہیں کرنے والا کیونکہ جس طرح لوگوں کے ریویو ہیں تو اس سے یہ فیک ہی لگ رہی ہیں باقی اگر یہ بات کی جائے یہاں پر انہوں نے سی سی پی سی سی پی والوں کا بھی حالہ دیا ہوئے کہ یہ وہاں سے ریجسٹر ہے مگر یہ میری بات یاد رکھیں یہ وہاں پر کچھ پیس کا ریجسٹر نہیں ہے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایسی سی پی وہ ادارہ ہے جو ہنڈین ایپ کو ریجسٹر کرتا ہے اور یہ جو ان کے ڈاکومنٹس ہیں یہ بلکل سرا سرا فیک ہیں یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے اس ایپ اور آپ بھروسہ نہیں کر سکتے اگر یہ ابھی تک بل فرض نہ بھی اس نے سکین کیا ہو تو یہ ایک غلط اور جھوٹے اس نے ڈاکومنٹس دی ہوں ہیں اس ایپ نے بھول کر بھی پیسے نہ رہا اور اگر یہ آپ دیکھیں اس کی بنا پر اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو یہ کوئی بھی ایپ پی آر سے اس کو ریجسٹر کروا سکتا ہے کچھ تھوڑے بہت پیسے دے کر تو ایپ پی آر والوں کی ساری ڈیٹیلز نہیں دیتے پھر رونگ دیکھ کر یہ کچھ نہ کچھ سے کر کے یہ مطلب بنا لیتے ہیں تو باقی ایسی سی پی کا یہ جو حوالہ ہے یہ سارا سر جھوٹ رہا ہے تو ناظرین اس ویڈیو میں اس ایپ اس اپنی اپلیکیشن میں بلکل بھی آپ انویسٹ نہ کریں تو اب بات کرتے ہیں ہم یہاں پر کیجی ایپ کے حوالے سے میسیجز آ رہا ہے یار کیجی ایپ بڈراؤ نہیں دے رہی کیا کیجی ایپ فراڈ کر گئی ہے کیجی ایپ کے بارے میں بتائیں میرے گروپ میں دیگر جو گروپس کے بھی انمبر ہیں وہ بھی مجھ سے کنٹیک کر کے اور ویڈیو میں کمنٹس کر کے بار بار پوچھ رہے ہیں تو یار پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے وائس سنی ہیں لوگوں کی کہ کیجی ایپ میں پیس انویسٹ نہ کرو یہ فراڈ ہے یہ سکیم ہے یہ اس طرح کے بہت ساری آپ نے باتیں سنی ہوں گی آج کے دن میں یا کال کے دن میں تو جن لوگوں کی آپ نے وائس سنی ہے یا جن یوکر یوٹیوبرز کے آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں انہوں نے سکیم کا بتایا ہے تو میں صرف ادھر ہی تک بات کروں اگر تو بھائی ان لوگوں نے سرہ سر آپ کو جھوٹی باتیں بتائی ہیں اب اس بات کا میرے پاس کیا پروف ہے کہ انہوں نے آپ کو جھوٹ بولے تو نظر بھی پروف یہ ہے کہ وہ اگر کیجی ایپ کے سکیم کے بارے میں ویڈیو بناتے ہیں تو صرف اتنی ہی بات کرتے ہیں تو وہ ساتھ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کیجی کو چھوڑو اب اس ایپ پر آجاؤ کیجی ویسے بھی اسکیم کرنے والی ہے تو اس بات سے بات چل جاتا ہے کہ پچھلی بات ان کے جھوٹی ہے کیونکہ نیو جو آپ کو ایپ بتا رہے ہیں اس کے اندر آپ کا پیسے انویش کروانا چاہتے ہیں اس کے اندر یہ ریفرل اکٹھے کرنا چاہتے ہیں اگر وہ سچی بات بتائیں تو صرف اتنی بات بتائیں کسی بھی یوٹیوبر نے آج 3-4 دنوں میں جو بھی ویڈیوز بنائی ہیں آپ کو یہی کہا ہوگا کہ اس ایپ پر آجاؤ یہ ایپ آگئی پھنا آگئی کیجی سکیم کر دے گی کیجی وہ کر دے گی تو کیجی کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں افوائیں ہیں یہ ان لوگوں نے خود پھیلائی ہیں اگر کیجی نے سکیم کرنا ہے تو وہ کیجی کسی بھی وقت دار جائے گی میں یہاں پر کیجی کے طرف داری نہیں کر رہا اگر وہ واقعی اس نے سچ میں سکیم کرنا ہے وہ کر لے گی وہ آج کرے کل کرے مہینے بعد کرے وہ ایک الگ بات ہے مگر ان یوٹیوبر نے جو بتایا ہے کہ یہ سکیم کریں گی وہ انہوں نے صرف صرف ریفرل کے چکر میں بتا ہے سچی بات آپ کو نہیں بتایا باقی کیجی جس وقت سکیم کرنا ہوا تو وہ کر جائے گی وہ کسی سے ڈھرکی نہیں ہے اس نے بھاگنا ہے وہ تو بھاگ جائے گی آپ اس کا کچھ بھی نہیں اگھار سکتے یہ باز یاد رکھیں باقی فیلحال یہ سکیم نہیں کرنے والی یہ میں آپ کو بتا ہوں باقی وہ ویڈراؤ نہیں دے رہی یا ویڈراؤ میں پرابلم ہے تو وہ ان کا سسٹم منڈے والے دن تھوڑا سا بھیجی ہوتا ہے وہ اتنی آسانی سے سب کو ویڈراؤ نہیں دیتے اگر منڈے کو نہ ملے تو اگلے دن مل جاتا ہے اس سے اگلے دن مل جاتا ہے پیسے تو ضائع نہیں ہوں گے وہ آپ کو آپ کے ایک آنٹ مل جائیں گے باقی یوٹیوبرز کی باتوں میں دوسروں لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے دل کو چھوڑا نہ کریں جو آپ کے نصیب نیرزک ہے جو پیسے ہیں وہ آپ کو ملیں گے اس لئے کیجی والے ہر انسان آپ کو پتہ ہے لالچی ہوتے ہیں تو کیجی والے بھی اس طرح لالچی ہیں وہ مزید انویسمنٹ کروائیں گے لوگوں سے اس کے بعد اس قیام کرنا ہوا تو کر جائیں گے ہاں فیلال میں آپ کو یہ ذاتی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ اگر کیجی میں انویسمنٹ کر رہے ہو تو بھائی جان آپ بالکل نہ کرو وی آئی پی فائپ سے ہوپر آپ اس کیجی میں ابھی انویسمنٹ نہ کرو اس سے نیچے جو کر چکے ہو فیلال اس کو ویڈرا کرو اس پر ٹرام کرتے رہو تو برحال یہ ان دنوں میں ایک دو دنوں میں بھاگنے والی نہیں ہے یہ یہاں تک تو مجھے اس کی گرینٹی ہے بھائی اس میں انویسمنٹ چھوڑ دیں اور اس کے علاوہ جو لوگوں کو پرابلم ہاتی ہے کہ یار یہ اس میں کیجی میں ہم یہ کریں کیجی میں وہ کریں تو ڈسکرپچن میں وٹسپ گروپ تر لنک ہے وہاں پر جوائن ہو کر آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں جو میں آپ لوگوں کے لئے کر سکتا ہوا تو کر دوں گا تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئیے اسے لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مطبوری ہے